میساق جمہوریت کون کون سے وعدے اب تک وفا نہیں ہو پائے ایزنسیوں کے سیاسی ونگز ختم کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا انصار اباسی کی تہل کا آخذ ریپورٹ اگرچہ میساق جمہوریت میں ایک وفاقی آئینی عدالت کے خیام کی بات موجود ہے لیکن ساتھی اس میں تمام خفیہ داروں کے سیاسی ونگز کو ختم کرنے اور انہیں منتخب حکومت کے سابنے جواب دے بنانے کے لیے سیاسی جماعتوں کے وعدے کا ذکر بھی موجود ہے میساق جمہوریت پر تمام سیاسی جماعتوں نے بھی دستخط کیے تھے اس معاہدے پر جزوی دور پر عمل کیا گیا ہے لیکن اٹھارہ برسوں کے باوجود اس میں شامل کیے بادے اب تک وفا نہیں ہو پائے سیول ملٹری تعلقات کے بارے میں میساق جمہوریت یعنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں وعدہ کیا گیا تھا کہ ایم آئی آئی ایس آئی اور دیگر سیکیورٹی ایجنسیا بترتیب وزیراعظم سیکریٹریٹ وزارت دفاع اور کابینا ڈیوین کے ذریعے منتخب حکومت کو جواب دے ہوں گی متعلقہ وزارت کی طرف سے سفارشات تیار کرنے کے بعد ان کے بجٹ کو کابینا کی دفاعی کمیٹی منظور کرے گی تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سیاسی ونگز ختم کیے جائیں گے ملک کے دفاع اور سلامتی کے لیے مسلح واج اور سیکیورٹی اداروں میں اضافہ کم کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے گی ان ایجنسیوں میں سینئی اور عہدوں پر تمام تقریریہ متعلقہ وزارت کے ذریعے حکومت کی منظوری سے کی جائیں گی میساخ میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ فوجی زمین کی الارٹمنٹ اور کنٹورمنٹ وزارت دفاع کے دارہ کار میں آئیں گی بار اکتوبر 1999 سے لے کر اب تک ریاستی ارازی کی الارٹمنٹ کے تمام معاملات بشمول فوجی شہری اور زرعی ارازی کی الارٹمنٹ کے تمام امور کے ساتھ زمین کی الارٹمنٹ کے ایسے تمام حصولوں، ذابطوں اور پولیسیوں کے جائزے، چھانبین اور جائزے کے لیے کمیشن قائم کیا جائے گا جون لوگوں کا احتساب کرے گا جنہوں نے بدنوانی، منافع خوری اور جانبداری سے کام لیا ہوگا میساخ جمہوریت میں آئینی مسائل کے حل کے لیے ایک وفاقی آئینی عدالت کے قیام کی بات شامل ہے اس عدالت میں ہر وفاقی آقائق و مساوی نمانگی دینے کی بات کی گئی ہے جس کے ارکان ججز یا پھر ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو سپریم کورٹ کا جج بننے کے اہل ہوں یہ عدالت چھ سال کے لیے قائم ہونا ہے میساخ میں مزید کہا گیا ہے کہ سپریم اور ہائی کورٹس باقاعدہ دیوانی اور فوجتاری مخدمات کی سمات کریں گی نئی عدالت کے ججز کا تقرر ایسے ہی ہوگا جیسے آلہ عدلیہ کے ججز کا ہوتا ہے آلہ عدلیہ کے ججز کے تقرر کے حوالے سے میساخ جمہوریت میں لکھا ہے کہ تین اے عدلیہ میں ججزوں کی تقرر کیلئے سفارشات ایک کمیشن کے ذریعے مرتب کی جائیں گی نمبر ایک کمیشن کا چیرمن ایک چیف جسٹس ہوگا جس نے پہلے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو نمبر دو کمیشن کے ارکان صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹس ہوں گے جنہوں نے کبھی پی سی او کے تحت حلف نہ اٹھایا ہو ایسا نہ ہونے کی صورت میں اس ہائی کورٹس کا سینیہ ترین جج جس نے حلف نہیں اٹھایا ہوگا پیشاہ ورور کوئٹا کی ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدور اپنے مطلقہ صوبے میں ججوں کی تقرری کے حوالے سے وفاقی اور صوبائی یعنی مطلقہ صوبوں کے لیے وزیر قانون و انصاف اٹونی جنرل اف پاکستان اور مطلقہ صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل اے ون کمیشن ہر آسامی کے لیے تین ناموں کا ایک پینل وزیر آزم کو بھیجے گا جو ایک نام کی تصدیق کے لیے مشترکہ پالیمانی کمیٹی کو بھیجیں گے تاکہ عوامی سماعت کے شفاف عمل کے ذریعے نامزدگی کی تصدیق ہو مشترکہ پالیمانی کمیٹی پچاس فیصد ارکان اے ٹو پچاس فیصد اپوزیشن جماعتوں حکومت اور بکیہ کے ارکان پر مشتمل ہوگی جو مطلقہ پالیمانی لیڈرز کے ذریعے نامزد کردہ پالیمنٹ میں ان کی طاقت کی بنیاد پر ہوں گے مساخ جمہوریت میں عوادہ بھی کیا گیا تھا کہ تمام خصوصی عدالتوں بشمول انستازد اشتگردی اور اتصاب عدالتوں کو ختم کر دیا جائے گا اور ایسے مخدمات کو عام عدالتوں میں چلایا جائے گا مزیخ قواعد و زوابط کا ایک سیٹ بنایا جائے گا جس کے تحت مختلف ججوں کو مخدمات کی تفیز اور مختلف بینچوں میں ججوں کی منتقلی کے حوالے سے چیف جسٹس کے ثواب دیدی اختیارات کا استعمال چیف جسٹس اور دو سینئر ترین جج ایک ساتھ بیٹھ کر کریں گے بلدیاتی نظام کے بارے میں مساخ جمہوریت میں لکھا ہے کہ بلدیاتی انتخابات متلقہ صوبوں میں صوبائی الیکشن کمیشن کے ذریعے جماعتی بنیادوں پر کرائے جائیں گے اور بلدیاتی اداروں کو آئینی تحفظ دیا جائے گا تاکہ وہ خود مختار اور اپنی متلقہ اسمبلیوں کے ساتھ باقاعدہ عدالتوں کے ذریعے حوام کو بھی جواب دے ہوں مساخ جمہوریت میں تشدد قید ریاستی سرپرستی میں ہونے والے ظلم و ستن ٹارگیٹڈ کانون سازی اور سیاسی طور پر محرک احتساب کے متاثرین کو ریلیف دینے کے لیے سچائی اور مسالحتی کمیشن یعنی ٹی اینڈ آر سی کی تشکیل کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے کمیشن انیس سو چھانوے سے فوجی بغاوتوں اور حکومتوں کی برطرفی کے بارے میں نتائج کا جائزہ لے گا اور ریپورٹ پیش کرے گا مزید کہا گیا ہے کہ کمیشن کارگل جیسے واقعات کی وجوہات کا بھی جائزہ لے گا اور ذمہ داروں کا تعیون کرے گا اور اس کی روشنی میں صفارشات پیش کرے گا چارٹر آف ڈیموکریسی میں ایسے نیب آپریٹرز کی نشاندہی اور ان کے اعتصاب کا عظم بھی ظاہر کیا گیا ہے جو جھوٹی گواہی اور انصاف کے بگاڑ اور بیورو کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاب ورزی اعتصاب کے نام پر طاقت کے غلط استعمال میں ملوث ہیں مساقہ جمہوریت میں سیاسی بنیادوں پر متحرک نیب کو ایک آزاد اعتصاب کمیشن سے تبدیل کرنے کا بھی وعدہ کیا گیا تھا اس آزاد کمیشن کا چیرمن اوپوزیشن لیڈر کی مشاورت سے وزیراعظم نامزد کرے گا اور اس کی توصیق ایک مشترکہ پالیمانی کمیٹی کے ذریعے کی جائے گی جس میں پچاس فیصد اراکین حکومت اور بکیہ پچاس فیصد ارکار نوپوزیشن سے ہوں گے مساقہ جمہوریت میں مزید کہا گیا ہے کہ نامزد شخص سیاسی غیر جانبداری اپنے فیصلوں سے ظاہر کرے گا اعتدال پسند خیالات کے میعار پر پورا اترے گا اور اس نے کبھی موجودہ یا سابقہ وفاقی کابینہ کے رکن یا ان کے اہل خانہ کے کیسز کی سماعت نہ کی ہو